اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرے معزیز سامین بھائی دوست اور مزرگو ایک مسئلہ پوچھا جا رہا ہے کہ غسل کرتے وقت اگر کوئی انسان اپنی شرمگاہ کو ہاتھ لگا لے تو کیا اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے یا روزہ نہیں ٹوٹتا ہے حملے سنا ہے کہ غسل کرتے وقت اگر کوئی شخص اپنی شرمگاہ کو شہوت سے ہاتھ لگا لے تو اس سے اس کا روزہ فاسد ہو جاتا ہے تو جب سے مجھے مسئلہ پتا چلا ہے تو اس وقت سے میں پریشان ہوں کیونکہ غسل کرتے وقت اکثر شرمگاہ کو ہاتھ لگ جاتا ہے تو اس کے بارے میں کچھ وضاحت کر دیجئے دیکھیں اگر تو ہم یہ بات تسلیم کر بھی لیں کہ غسل کرتے وقت آپ شرمگاہ کو ہاتھ لگائیں تو آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا تو پھر اس سے ایک بات یہ لازم آتی ہے کہ جب آپ اس سنجا کرتے ہیں تو اس وقت شرمگاہ کو ہاتھ لگتا ہے تو کیا آپ کا روزہ ٹوٹ جانا چاہیے تھا صرف غسل کے ساتھ خاص کیوں کیا آپ نے اس کو ہاں آپ یہ کہیں کہ شہوت کے ساتھ ہاتھ لگے شاید آپ نے یہ پوچھنا ہوگا بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ آپ روزہ کی حالت میں ہیں اگر آپ شرمگاہ میں خارش ہو رہی ہے آپ کے یا پھر آپ کو کوئی اور مسئلہ ہے تو اگر آپ شرمگاہ کو ہاتھ لگاتے ہیں تو اس سے آپ کا روزہ فاسد نہیں ہوتا ہے اس سے آپ کا روزہ نہیں ٹوٹتا ہے ٹھیک ہے چاہے آپ شہوت سے ہاتھ لگائے چاہے آپ بے سے ہاتھ لگائے میں صرف ہاتھ لگانے کی بات کر رہا ہوں بہت ساری خواتین ایسی ہیں وہ یہ مسئلہ سمجھ لیں اگر وہ اگلی داخل کر دیتی ہے شرمگاہ میں اس پر میں پہلے بھی گفتگو کر چکا ہوں ایک دفعہ داخل کی ہے اگلی یاد تھی اس کو داخل کریں اور وہ گیلی اگلی داخل اس سے مسکر روزہ فاسد ہو جاتا ہے تمہارا جو آپ نے پوچھا غسل کرتے ہیں وقت شرمگاہ کو آہات لگانے سے آپ کا روزہ نہیں ٹوٹا ہے تو اس میں کسی قسم کی کوئی برائی نہیں ہے آپ زیرناح بال صاحب کر سکتے ہیں کچھ بھی کر سکتے ہیں اسے روزہ فاسد نہیں ہوتا ہے تو مجھے امید ہے کچھ آپ کو سیکھنے کو ضرور ملا ہوگا دعا بیاند رکھیں ٹینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اس ویڈیو کو آگے شیئر ضرور کیجئے اسلام علیکم ورحمت اللہ ورکاتہ